نواز شریف آئینی ترمیم کے منظوری میں التباہ پر ناخوش آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیش کی تیاری اور ہومورک نہ کرنے پر نالا سردن نون لیگ کی جلد بازے کی حکمت عملی تبدیل کرنے اور مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاہد کرنے کی ہدا اس میں خواتین کو دیکھ لیں جو معاشرے کے پسے ہوئے تبکات ہیں ان کو دیکھ لیں جو تفریق کی جاتی ہے انسان کے اندر امیر اور عریب کے اندر کالے اور گورے کے اندر وہ سب تفریق انہوں نے منع فرماتی اور ایک والٹی جس کی آج بات ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ جو حجت الودا کے وقت میں جو پہلا چارٹر ہیومن رائٹس کا انسانیت کا پہلا چارٹر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے بطیر علیہ مریم نواز کا سیرت کانفرنس سے خطاب کہا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کم ضرق کے لیے نہیں ہے اسلام نے امیر غریب کی تفریق کا خاتمہ کیا اسلام خواتین کے حقوق کا علم بردار ہے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی چھوٹ کا اعلان قیدیوں کی سزاؤں میں نوے روز کمی کی گئی کمی کے طلاق قتل جاسوسی ریاست مخالف سرگرموں میں ملو اس قیدیوں پر نہیں ہوگا زنہ چوری ڈکیتے کے مجرمان کو بھی ریایت نہیں ملے گی مریم کی مسیحائی دل کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کی تاریخی پروگرام کا آغاز چیس منیسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کی اجرائے گا عوضیر علیہ مریم نواف نے چرلڈ سرجری کارڈ تقسیم کر کے پروگرام کا بازابتہ افتتا کیا وزیر علیہ نے پنجاب کبینہ کے جلاس آج طلب کر لیا وزیر علیہ مریم نواف کی زیر صدارتی جلاس کچھ تیر بات ہوگا اپنی چھت اپنا گھر اور سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کی منجوری تھی جائے کی پنجاب اسلحہ آڈیننٹس میں ترمیم کی منجوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے وزیر علیہ پنجاب ہمت کارڈ کے اجراء کی تیاریہ مکمل وزیر علیہ مریم نواف رمہ ہفتے ہمت کارڈ کا اجراء کریں گی محکمہ سوشل ویل فیر اینڈ بیتل مال کے مطابق صوبے میں ایک سو چار لاکھ سے زائد باہم معذور افراد محکمہ سوشل ویل فیر کے ساتھ ریجسٹر ہو چکے ہیں جلسہ کب کہاں اور کیسے ہوگا یہ فیصلہ نہ ہو سکا طریقہ انصاف لاہور جلسے کے حوالے سے تضبط کا شکار لاہور کی عادت نے جلسے کی اجازت کے لیے تحال درخواست بھی جمع نہ کروائی پاکستان طریقہ انصاف نے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے بانی پی ٹی آئی کی نومائی کے مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سمات عدالت نے پروسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت نہیں دینے کے خلاف متفرق درخواست 23 ستمبر کو سمات کے لیے متقرر کرنے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی ایم این نے سعادلہ بلوچ کی بازیابی کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے سعادلہ بلوچ کو 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دی دیا عدالت نے سرکاری وکیل کے اعتراض مسترد کر دیا جسٹس فارو خیدر نے زوباریا حسن کے درخواست پر سمات کی قانون پر عمل درامت کرانے والے ہی خلاف ورزی کرنے لگے ڈیپ ڈی کمیشنر آفیس میں فائر سیفٹی آلات ہی موجود نہیں سرکاری دفاتر میں آتش زدگی کے باعث نقصان کا خدشہ سیول ڈیفینس کا محکمہ آفیس میں سائف فائر سیفٹی آلات نہ ہونے پر کاروائی سے گوریزہ ہے پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی میں جدت لانے کمیشن پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی نے ایک ارب روپے کے فنڈز مانگ لیے ایجنسی کے لیے آلات اور میچینری خرید ہی جائے کی نئی ٹیکنولوجی سے فارنزک سائنس ایجنسی کی استعداد اکار میں اضافہ کیا جائے گا پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی کاروائی ایل ایل بی کا پرچاہ لیگ کرنے کے الزام میں تین ملازمین مواطل کر دیئے ترجمان یونیورسٹی کا کہنے ہے ملازمین کی مشکوک سرگرمیوں پر انتظامیہ کو پہلے سے ہی شک تھا اسران کی جانب سے ثبوت ملنے پر ملازمین کو مواطل کیا گیا اچھی بات ہے کہ پیٹرول میں کمی ہوئی ہے عوام کے لیے ریلیف ہے اسے عوام کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اکومت کو پھر بھی چاہیے کہ مزید اس میں کمی کرے جیسے پہلے پیٹرولیم کی مسنوات میں کمی تھی تاکہ عوام جو ہے وہ جس طرح سے ابھی یعنی کہ اس کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں نیکس ٹیم جو نا ان کے لیے اس طرح کی دشواریاں پیش نہ ہو بہت اچھی بات ہے کم ہوا ہے مزید ہونا چاہیے مگر جو بیسک چیزیں ہیں ان کو کم کریں نا ہمارے غریب لوگوں کے لیے یہ پیٹرول اتنا اہمیت نہیں رکھتا کھانے پینے کے چیزیں اہمیت رکھتے ہیں بجلی کے بل اہمیت رکھتے ہیں ان کو سستا کریں نا سوچنے والی بات یہ ہے کہ غریب اپنا خرچہ پورا نہیں کر رہا اور یہ جتنے حکمران ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لاہوریوں نے پیٹرول مصموات کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئیم قرار دے دیا شہری کہتے ہیں پیٹرول مقید سستا ہونا چاہیے تاکہ مہنگائی کا گراف مزید نیچے آسکے گھی دال انچاول کی قیمتیں بھی کم کرنی چاہیے امید ہے حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مزید اقدامات کرے گی لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹرز کا قرائے میں پانچ ست تامیق اعلام صدر آل پاکستان ٹرانسپورٹرز آنر فیڈریشن ندیم مالی کہتے ہیں حکومت چلان کی شرعہ اور سپیر پارٹ سمیت ٹائروں کی قیمت میں کمی کرے حکومت سے ڈیزل کی قیمت میں بھی مزید کمی کا مطالبہ ٹولی مسنوات میں کمی کے سمرات عوام تک نہ پہنچ سکے سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ جاری ادرک چھ سو دس، لحسن پانچ سو دست، کریل ایک سو اسی روپے کیلو آلو بخارہ تین سو چالیس، انار دو سو اسی اور کیلہ ایک سو ساٹھ روپے درجن میں دستیا ملاوت مافیا ربیل اول میں بھی باز نہیں آیا پنجاب کورٹ آتھارٹی نے ملاوتی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی پاندرہ سو لیٹر ملاوتی دودھ تلف کر دیا ڈیچی آسن جھبیت کا کہنا ہے کہ دودھ میں پانی کی ملاوت اور فیٹ انتہائی کم پائی گئی ملاوتی دودھ مختلف علاقوں میں سپلائے کیا جانا تھا باغات کے شہر میں سموک کا روگ برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائرکالٹین ڈیکس ایک سو اٹھاون ریکارڈ زہریلی فضا سے شہری سانس گلے اور مختلف امراض میں مبتلا تیوی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تطابیر اختیار کرنے کا مشورہ ہائی کورٹ میں سموک تدارو کلیے درخواستوں پر سمات بسوں کی پولیسی پر عمل نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسپریشن کی تجدید کا ریکارڈ طلب عدالت کی انڈر پاسز کی تضین و عرائش میں بیز رابطیوں کی انکوائری پر بھی پیش رفت رپورٹ طلب کر دی سموک کے خاتمے کے لیے عوامی رابطہ موہم کاخاز ٹرافک پولیس نے آفیشل ووٹس ایپ نمبر متعارف کروا دیا شہری دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کی ویڈیوز تصاویر ووٹس ایپ کریں سی ٹیو امارا اثر نے کہا کہ ویڈیوز موصول ہونے پر گاڑیوں کے خلاف کاربائی کی چاہی کی محولیاتی تحافظ اور سموک کی روکتان کے لیے پولیس ان ایکشن سموک کا سبب بننے والی گاڑیوں فیکٹریوں اور بھٹا مالکانی کے خلاف کاربائیاں ترجمان پنجرہ پولیس کے مطابق روح سال نو سو تیس مقدمات درج ہوئے اور سات سو بائس ملزن گرفتہ پل پل بدلتے انداز دن میں گرمی اور رات میں چھنڈک کا احساس ہمائے چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں شہر کو ساب سترا بنانے کا عظم ڈیپٹی کمیشنر لاہور کا ملتان روڈ فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ صفائی سترائی کے انتظامات کا جائزہ لیا ادھر سعید موسیٰ رسا کا اسلامیہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ملتان روڈ کا اچانک دورہ بچوں کی نسابی سرگرمیوں اور سہولیات کے بارے میں پوچھا کیا لاہور کی ایٹی سی عدالت نمبر ون میں جج توائنات نہ ہو نکاکیس آئی کورٹ نے ریجسٹرار سے سپیشل کورٹ کے ججز توائنات کرنے سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی ریمارکس دیئے کہ بتایا جائے پنجاب حکومت سپیشل کورٹ کے ججز کا نوٹفیکیشن کب کر رہی ہے خلیل رحمان کامر ہننگ ٹرپ کیس ملزم یاسر کی زمانت قارج کا تحریری فیصلہ جاری لکھا تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ ملزم یاسر نے خلیل رحمان کامر سے رقم کا مطالبہ کیا ہے ملزم سے مال مقدمہ بھی برامت ہوا ایٹی سی نے دو صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا مفتی عبدالقبی کو محکم ایک سائز کا سفیر مقرر کرنے کا معاملہ عہدے سے ہٹائے جانے والی ڈیریکٹر کے خلاف انکواری رپورٹ آج جمع کروائے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق محمد آسف کے خلاف پیڈہ ایکٹ سمیت مختلف شعبوں کے تحت کاراوائی کی جائے گی ایدہ ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی تیاریاں روج پر ہیں گلی محلے بازار اور مساجد سبز جھنڈیوں اور برکی کم کموں سے سچ گئے ہیں عاشقان رسول کا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے کوبصورت موڈلز بنا کر سرور کائنات سے اظہار عقیدت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمار انور کی زیر صدارت اہم اجلاس بارہ ربیو لول پر صوبے کے سیکیورٹنگ دماغ تجائزہ کہا لاہور میں دس آزار سے زائد افسران اور اہل کار کائنات ہوں گے دہشت گردوں شر پسند اور ملک دشمنہ ناصر پر نظر رکھنے کی حدارت کرتی امن و امان اور شہریوں کے سلسلہ جاری رمہ سال اب تک تین ہزار چودہ سرچ آپریشنز ہوئے قانون شکری پر تیرہ سو اسی افراد کے خلاف قانونی کاروائیں دو سو چوان اشتہاری بھی گرفتار کیا تھے لاہور سامت ملک بھر میں آج اوزون پروٹیکشن ڈی منع جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اوزون پروٹیکشن قرائے ارض پر زندگی کی بقاہ کے لیے نہائیت اہم ہے محول دشمن سرگرمیوں سے اوزون تحقوش شدید نقصان پہنچا محولیاتی تبدیلیوں بیماریوں اور دیگر خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے